اگر آپ اپنی موٹر بائیک میں ایک ایسا سسٹم لگانا چاہتے ہو مطلب ایک ایسا ٹیوب اور ٹائر لگانا چاہتے ہو جس پر آپ میلو سفر کریں اور اس میں کوئی پنکچر نہ ہو شہروں میں گومی پہاڑوں میں گومی سہراؤں میں گومی جہا بھی جائے اور مہینوں تک چلے جائے اور آپ کی موٹر بائیک میں پنکچر نہ ہو کیونکہ پنکچر لگانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کئی جگہوں میں پنکچر والے نہیں ملتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایک ایسا ٹائر ٹیوب سسٹم چاہیے تو میں نے کئی مہینوں اور تجربوں کے بعد میں نے اس ویڈیو کو تیار کیا ہے میں آپ کو ایک کلیر کٹ آئیڈیا دوں گا آپ کے موٹربائی کیلئے کہ آپ کے موٹربائی کیلئے کونسا ٹائر ٹیوب ہونے چاہیے جس میں آپ مہینوں سے سفر کرتے رہے اور اس میں کوئی پنکچر نہ لگتا ہو کیونکہ یہ میں نے بہت ریسارچ اور تجربے کے بعد میں اس نتیجی پر پہنچا ہوں کہ اب میں نے اپنے موٹربائی میں اس سسٹم سیٹ کیا ہے میں سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا پہلا تو میں اس آئیڈیا میں کئی مہینوں تک کنفیوز رہا کہ یہ پنکچر فری ٹیوب کیا ہوتا ہے اور ٹیوبلس ٹائر کیا ہوتا ہے یہ آئیڈیا مجھے کلیر نہیں ہوتا تھا جس سے بھی پوچھتا تھا وہ نہیں سمجھتا تھا تو آخر کار میں اس نتیجی پر پہنچا کہ جو ٹیوب لس ٹائر ہے یہ الگ چیز ہے اور پنکچر فری ٹیوب جو ہے یہ الگ چیز ہے تو پہلا میں نے یہ سوچا کہ میں یہ جو پنکچر فری ٹیوب ہے اس کا تجربہ کرتا ہوں تو پنکچر فری ٹیوب ون ٹو فائف کا پیشاور میں نہیں ملتا تھا تو اس کیلئے میں اسلام آباد چلا گیا اسلام آباد میں صرف یعنی کمیٹی چوک میں صرف ایک جو مری روٹ پہ کمیٹی چوک ہے نا وہاں صرف ایک دکان میں ون ٹو فائف کا جو پنکچر فری ٹیوب تھا وہ موجود تھا تو اس سے میں نے چار سو پچاس روپے میں لیے ایک ٹیوب تو دونوں کا نو سو میں میں نے لے لیے اور میں نے لیا اور یہ جو ٹیوب لس ٹائر ہوتے ہیں یہ الگ چیز ہے تو میں نے پہلا اس کا تجربہ کرنا چاہا پنکچر فری ٹیوب کا اور پھر میں نے پیشاور میں لیا اور مصری کے پاس میں چلا گیا کہ میں یہ پنکچر فری ٹیوب لگانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ چلو لگاؤ کیونکہ وہ تو مجھے انکار نہیں کرتا تھا لیکن اس نے مجھے کچھ حقائق دیکھائے اور ہم نے ادھر تجربات بھی کی مطلب چوٹی سوئی کی برابر اس میں کوئی چیز چوبی ہو یا کوئی کانٹا چوبا ہو تو اس وقت پھر اس کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ آکے اس کو وقتی طور پر تو بند کرتا ہے لیکن اگر اس میں کوئی بڑا سو راخ ہو جائے کوئی بڑی چیز اس کے اندر جائے تو پھر اس کے ٹائر میں جب ہم جب اس کی اس ٹیوب میں جب ہم پنکچر لگاتے ہیں تو اس میں پنکچر نہیں لگتا کیونکہ جب ہم اس جگہ کو مطلب اس طرح پنکچر کیلئے سیٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ لیکوڈ نکل آتے ہیں پھر ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر لیکوڈ نکل آتے ہیں تو اگر اس میں بڑا سو راخ ہو جائے اس ٹیوب میں تو پھر اس میں پنکچر لگانا مشکل ہوتا ہے بجائے عام جنرل جو ٹیوب ہے اس میں تو پھر اس لحاظ سے میں نے اس کو ناکام قرار دیا کیونکہ اس میں تو پنکچر اس میں مطلب ہے اگر کوئی چوٹی سی سوئی کی برابر کوئی چیز اس میں گس جائے تو اس کیلئے تو یہ مفید ہے کئی مہینوں تک آپ کا کام کرا سکتا ہے لیکن اگر اس میں کوئی بڑا پنکچر ہو جائے تو پھر وہ پنکچر اس میں نہیں لگتا کیونکہ وہ پنکچر لگانا اس کیلئے بہت مشکل ہوتا ہے یہ اب ہم تجربات کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس پنکچر فری ٹیوب جو کہ کراؤن والے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم عام ٹیوب لگائے کیونکہ اس میں کم از کم پنکچر جو ہے وہ ہر جگہ میں لگتا ہے اگر اس میں کوئی پنکچر ہو جائے تو آپ اس کو پنکچر کوئی بھی مستری اس کو لگا سکتا ہے آسانی کے ساتھ لیکن اس میں مسئلہ اے ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑا سوراخ ہو جائے کوئی بڑی سی چیز اس میں چھپ جائے تو پھر اس میں پنکچر نہیں لگتا تو اس آئیڈیا کو میں نے کینسل کیا ٹیوب یعنی یہ جو پنکچر فری ٹیوب تھے نا کراؤن والے اس کا آئیڈیا میں نے کینسل کیا کہ میں نہیں لگاتا ہی میرے کام کے نہیں اس سے تو عام ٹیوب لگانا بہتر ہے پھر اور یہ جو ہے ساڑھے چار سو کے مطلب ہے ایک ٹیوب جو ہے ساڑھے چار سو روپے کے ملتے ہیں یعنی نو سو روپے تو تقریباً دو ہزار روپے تو میں رضایا ہو گئی لیکن مجھے آئیڈیا کلیر ہو گیا پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے پھر ٹیوب لسٹائر کے بارے میں میں نے اپنا پروگرام بنایا لیکن وہ بہت مہنگے تھے بارال میں پیشاور میں بہت گمہ پیرا لیکن سرکی گیٹ جو ہے ادھر ایک دکان تھا اس میں جو ہے یہ ٹیوب لسٹائر ملتے تھے میں ان کے پاس چلا گیا ان کو بتایا کہ میں اپنے گاڑی میں ٹیوب لسٹائر لگا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ موٹر بائک کے ریم کو بھی چینج کریں گے اور اس ریم کو چینج کرتے ہوئی آپ کا بہت بڑا خرچ آئے گا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ریم کے ساتھ جو سپیشل ریم ہم لگائیں گے نا ٹیوب لسٹائر کو تو اس پر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اکیس ہزار روپے خرچ آئے گا اکیس ہزار روپے یعنی دونوں ٹائر لگانے کیلئے جس کے ساتھ ہم ریم بھی چینج کریں گے اور سپیشل ریم لگائیں گے تو دونوں ٹائر پہ اور ریم پہ آپ کا ٹوٹل خرچہ جو ہے اکیس ہزار روپے آئے گا اور ساتھ سو روپے مستری لے گا تو میں نے اس سے توبہ کی اور پھر میں نے کہا کہ میرے موٹر بائک کے جو موجودہ ٹائرز ہے اور ریم ہے اس کو لے لے اس نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں لیتے لیکن برحال آپ سے چار ہزار میں یہ لیں گے تو پھر میں نے ان سے توبہ کی اور اکیس ہزار سے ہماری بات بیس ہزار پر بن گئی تو بیس ہزار میں پھر چار ہزار میں میرے موٹر سائیکل کے ٹائر لے لی اور سولہ ہزار روپے میں نے اضافہ دیئے اضافہ سولہ ہزار روپے میں نے اس کو دے دی اور میں نے اپنے موٹر بائک میں ٹیوبلس ٹائر فٹ کی لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کہ یہ جو ٹیوبلس ٹائر ہوتے ہیں نا اس کا نام تو ٹیوبلس ٹائر ہے لیکن میں بھی اس میں بہت کنفیوز تھا کہ یہ اس میں اندر ٹیوب ہوتا ہے اصل اس میں اندر ٹیوب ہوتا ہے لیکن اس کے جو ٹائر ہے وہ اتنی مضبوط ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں گس سکتی یہ عام سوئی یا کانٹا تو بالکل اس کے اندر نہیں چھپ سکتی کیونکہ یہ بہت زبردست کمپنی والے ہیں ڈائیمنڈ والے ہیں اور پھر جو ہے اگر اس میں کوئی بڑی چیز گس بھی جائے تو پھر بھی اگر مطلب کئی میلوں تک آپ کو لے جا سکتا ہے مطلب دس پندرہ بیس میل تک آپ اس پہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ اگر اس میں کوئی بڑا پنکچر بھی ہو جائے کیونکہ یہ ٹائر بہت مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور پھر اس میں آپ پنکچر بھی لگا سکتے ہیں یعنی اس سے ٹیوب نکال کے اس میں پنکچر لگایا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ ٹیوبلس ٹائر یہ پائدار ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ مضبوط ہے اور اس میں کوئی بھی چیز یعنی مطلب کوئی سوئی یا کانٹا تو اس میں چوبی نہیں سکتا اگر کوئی بڑی سی چیز بہت تیزدار چیز اس میں گس بھی جائے تو پھر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا آپ کئی میل تک اس پر باوجود اس پنکچر کے آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کسی مکینک کے پاس پہنچ جائے یعنی اگر پہاڑ میں آپ کو یہ پنکچر ہو جائے بہت بڑا اس میں سورہ ہو جائے تو پھر بھی آپ کئی میل تک دس پندرہ میل تک آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں پھر کسی مکینک کے پاس جائے اور اس ٹیوب میں پنکچر لگائے گا تو پھر آپ اس پہ جا سکیں گے تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ٹیوب لیس ٹائر لگاؤں گا تو ان سے میرے بات کی اور تقریباً دو تین گلٹے تقریباً ہوتا ہے دو تین گلٹے اس پہ لگتے ہیں تو اس میں چینج ہو گئی اور انہوں نے میرے یہ ٹائر میں نے ٹیوب لیس ٹائر لگائے اب جو ہے دو مہینوں سے میں ادھر نوردن ایریاز میں آیا ہوں اور نوردن ایریاز میں دیکھیں نا یہ سپیشل ریمز ہے یہ سپیشل ریمز بہت مہنگے ہیں تقریباً اس کے ساتھ اور یہ جو سامنے دو ٹیوب لیس ٹائر ہے اور یہ ریمز ہے تو ان مطلب ہے اس سارے سسٹم کا ٹوٹل پرائس جو ہے پاکستان میں یہ ہے بیس ہزار روپے یہ میں نے لگائے مائی دو ہزار اکیس میں تو پرائس میں اونچ نیچ آئے گا لیکن اس کی قیمت اس وقت یہ ہے اور یہ پیشاور میں تو سرکی گیٹ میں ملتے ہیں اور لاہور کراچی میں بھی ملتا ہوں یہ اسلام آباد میں بھی تو یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ ٹیوب لیس ٹائر ہے اب میں آپ کو کچھ کلپس دکھاؤں گا جس میں میں پہاڑوں میں گمتا ہوں اور بہت یعنی ایسی ٹریکس پہ میں اس کو دوڑاتا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے پتر ہوتے ہیں اور بہت خراب ٹریکس ہوتے ہیں بہت اونچ اونچے ہوتے ہیں چڑھائی ہوتے ہیں اترائی ہوتے ہیں اس سب پر اس طرح کے دوڑتا ہے کہ بلکل راکٹ جیسا لگتا ہے اور دو مہینے میں اس میں کوئی بھی پنکچر نہیں ہوا ٹائر کی طرف سے مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا سسٹم لینا چاہتے ہیں جس سے آپ بے فکر رہے اور اس پر آپ گھومتے رہے اور اس میں کوئی پنکچر نہ لگتا ہو تو آپ اس ٹیوبلس ٹائر سسٹم کو لگائے اس پر آپ کا خرچ آئے گا لیکن آپ کو مطلب عمر بر کی تکلیف سے آپ کو بچائیں گے تو آپ اس کو دیکھیں اور پھر اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ اس کو لگائیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تینکس پر واشنگ تو یہ ہے اب میرا ون ٹو فائف ہونڈا مکمل طور پر ٹیوبلس ٹائر کے ساتھ رڈی ہے اور میں اس پر نوڈن ایریاز کے چکر لگاؤں گا تو دو مہینوں سے میں ابھی چکر لگاتا رہتا ہوں اور میں وہاں کی کلپس آپ کو دیکھاؤں گا دو مہینوں میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے یہاں میں یہاں پاک ہوں پاک ہوں اس کے دوسرے لگتا جاں مدین سے دابرگی جو کیا ہے میں اتنا اوپر آیا ہوں کہ میں نیچی دیکھ بھی نہیں سکتا دیکھیں یہ بشیگرام ہے اور یہ میرا موٹر بائی ہے اور یہ نیچی جو ہے یہ بشیگرام خواڑ ہے اور میں ادھر اوپر بہت مشکل سے چڑھا رہا ہوں